سنسانچ ہم بات کریں گے نیچرل لگریتم کی اب جب لگریتم کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی وٹ اس لگریتم کسی بھی نمبر لیٹس سپوز اگر میں ایک بیس لے رہتا ہوں ٹو، ٹو ریس ٹو پار تھری اس ایکول ٹو کتنا ہے ایٹ اب یہ کیا ہے ایکسپننٹس یعنی آپ نے ایکسپننٹ کا ریزلٹ لیا اگر ٹو کو تھوی ٹائمز ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو گیٹ ایٹ لیکن لگریتم اس کا ریورس ہے کہ ٹو کی کس پار کے لیے آپ کے پاس آنسر ایٹ آئے گا اب وہ جو پار فائنڈ اٹ کی جاتی ہے یا جو ایکسپننٹ معلوم کی جاتا ہے that is called لگریتم وہ لگریتم کی مدد سے کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اسی چیز کو اگر میں لاغ فارم میں لکھوں تو میں کہتا ہوں لاغ آف لاغ آف ایٹ with the base 2 کتنا ہوگا یعنی ٹو کی کس پار کے لیے آپ کے پاس جواب ایٹ ہوگا تو وہ ہے 3 ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا with base 2 اس طرح bases جو ہے وہ وری کرتے جاتے ہیں base 5 یعنی آپ کہتے ہیں log of 125 with base 5 یعنی base 5 کے ساتھ 5 کی کس پار کے لیے جواب 125 ہوگا تو وہ کیا ہے 3 اب یہ log ہو جائے گا with base 5 اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایک نمبر ہے log of let's say 120 with base 10 اب آپ دیکھیں تو یہ کوئی exact نہیں ہوگی 2.078 something اتنی اس کی اگر آپ پاور لیں گے 10 کی پاور اگر آپ 2.078 لیں گے تو آپ کے پاس 120 بن جائے گا decimal میں basically اس لیے آ رہے چونکہ ہمارے پاس 10 جو ہے وہ 120 کو 3 times جو 4 times multiply کرنے سے آپ کے پاس 120 نہیں آئے گا اس لئے آپ نے 2 times 100 آ گیا and then 0.078 اگر آپ 10 کی پاور 0.078 لیں گے تو آپ کے پاس 20 آئے گا جو 100 میں add ہوگی آپ کے پاس 120 آئے گا تو یہ basically logarithm کا concept of a different basis یہاں پہ base 2 ہے یہاں پہ base 5 ہے یہاں پہ base 10 ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک base ہے جس کو آپ کہتے ہیں جی E for Euler's constant Euler ایک mathematician تھا جس کا اگر میں یہاں پہ نام بھی لکھتوں Euler ایک mathematician تھا جس نے اپنی mathematical equation کے اندر ایک constant use کیا تھا جو کہ جو کہ ہے E جس کو ہم کہتے ہیں exponential ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں constant ہے اس کی value جو ہے وہ اس نے find out کی تھی 2.718 281 2828 and so on اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے ایک non non recurring ہے non recurring ہے تو definitely non terminating بھی ہے یعنی یہ ایک another sense ہم کہا سکتے ہیں کہ یہ ایک irrational number ہے irrational number ہے جس طرح اگر آپ دیکھیں تو پائی جو ہے آپ کے پاس پائی جو کہ circumference کو ڈائیمیٹر سے divide کرنے سے آپ کے پاس آتا ہے وہ بھی ایک آپ کے پاس irrational number ہے ایک irrational number آپ کے پاس یہ ہے اب اگر آپ کسی بھی logarithm کی base e رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا کہلائے گی آپ کے پاس natural logarithm جو کہ آپ یہاں پہ بتایا چکے ہیں اور اس کو naprine logarithm بھی بولتے ہیں because naprine بھی ایک mathematician تھا جس نے اس کے اوپر workout کیا تھا اس کو naprine logarithm بھی بولا جا سکتا ہے اور natural logarithm بھی بولا جا سکتا ہے لیکن جو e use کے جاتے یہ euler basically mathematician تھا جس نے یہ constant جو ہے introduce کرا ہے اب یہ constant یعنی یہ natural logarithm بہت ساری آپ جو mathematical equine ہے جہاں پہ یہ constant use ہوگا وہ difficult اور complex قسم کی equations کو solve 2.718 یہ کوئی number ہے یعنی exponential اگر آپ log exponential لیتے ہیں یعنی e کی کس پار کے لیے آپ کے پاس answer 2.718 281 28 and then sorry 281 اور 8 sorry آپ کر لیتے ہیں 281 اور 828 and so on e کی کس پار کے لیے آپ کے پاس جواب یہ گئے تو اگر آپ دیکھیں e کی پار 1 لے لیں تو آپ کے پاس جواب اس طرح سے آج گا اگر آپ اس کو logarithmic form میں لگتے ہیں تو log of log of 2.718 2818 2828 28 so on with base e is equal to 1 یہ تو آپ نے ویسے بھی پڑھ رکھ تھا کہ اگر آپ experiential میں experiential کی پار لیتے ہیں مطلب اگر آپ e square کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ آئے گا e square کس کے لیے یعنی میں لکھتا ہوں e کی کس پار کے لیے آپ کے پاس 7.38 29 آئے گا اب آپ کہتے ہیں اگر اگر square لے لیں e 2 لے لیں exponent 2 تو آپ کے پاس جواب آئے گا اس طرح اگر آپ اس کو logarithmic form میں لکھتے ہیں تو logarithmic form میں یہ بن جا گا log 7.38 29 اب یہاں پہ میں اس کو stop کر دی basically یہ non recurring number ہے ٹھیک ہے اب 7 point 7 38 29 with base e is equal to what 2 یعنی e ki اگر 2 power لیں تو جب آپ جنئر higher grades میں جائیں گے تو یہ جو exponential ہے یہ آپ بہت ساری mathematical formulas کے اندر use ہوتا ہے اس لئے آپ کو ایسا logarithm بھی بنانے کی ضرورت تھی جو کہ اس بہت ساری complex قسم کی equations کو solve کر سکے